آپ کو برکت ہے زندگی اور صحت جو صرف اسی سے مل سکتی ہے وہ آپ کی زندگیوں میں ہمیشہ رہے آمین اور خدا ہم کی اسلامتی آپ سب پہ اس طور سے ٹھہری رہے کہ آپ اس کے حضور میں آخری دن پورے پورے اور بے عیب پیش کیے جا سکیں آمین خدا ہم کے پاکلام میں سے بڑی خوبصورتی سے بہن نے پڑا ہے پترس کا پہلا خط اس کا دوسرا باب تھا پانچویں آئے سے دسویں آئے تک تلابت کیا گیا ہے اور میرا دل شکر بزار ہے میٹے موسیٰ کے لیے بڑی خوبصورتی سے پہلی دفعہ اس نے عبادت کا چلایا ہے اور میرا ایمان ہے کہ ہمیں والے وقتوں میں اور بھی بچے جو ہیں وہ خدمت کے لیے تریار ہوتے چلے جائیں خدا ہمدہ آپ کو برکت ہے اس کے علاوہ جو ہیں ہمیں بڑی خوشی ہے کہ بھائی احسان جو ہے وہ موجود ہے اور خدا نے بزنس ویزا ان کو جو ہے وہ گرانٹ کیا ہے ان کو مل گیا ہے اور نہ صرف ہم خدا کے شکر بزار ہیں بلکہ میں اپنی طرف سے خلیسیہ کے بیہاگ پہ آپ کو ہماری بات بھی رہتا ہوں اور خدا ہوت کا مزدورگہات ہماری دعا ہے کہ آپ پہ ٹھہرا لیں اور ہم خدا ہوت کے گھر سے آپ کو برکت دیتے ہیں اس کے علاوہ وہ مو مٹھا کروانے کے لیے مٹھائی مجھے انہوں نے بتایا دیکھ آئے ہیں شگربانوں کے لیے بھی موقع ہوگا کہ وہ تھوڑی کھا کے خوشی میں شریک ہوں سو جب عبادت ختم ہو جائے گی تو آپ ضرور جو ہے ان کی خوشی میں ساتھ شریک ہوں میری موجودگی میں بھائی شاروں پہلی دفعہ جو ہے بیٹا موجود ہے عبادت میں میں آپ کو عبادت میں خوش آمدید کہتا ہوں اور دعا دیتا ہوں کہ خدا دا آپ کی زندگی اور زندگی کے وہ سارے نظام اور انتظام جو آپ کے سامنے ہیں وہ خدا کے حضور میں مقبول ڈھینے ہیں گوڑ بلیسیو سو پچھلی دفعہ ہم نے اکرام کی چند ایک باتیں جو ہیں پچھلے سنڈے کی بات دی میں کہہ رہا جب میں نے اکرام کی خدمت کی تو ہم نے ہم کون ہیں کے تعلق سے چند ایک باتیں دیکھنا شروع کی تھی اور اس میں ہم نے جو سکھا تھا وہ یہ تھا کہ جو مسیح وہ ہم نے یہ پکا کرنے اس کو کہیں پہ کندہ کرنے یہ مٹھے نا آپ کی زندگی سے یاد رکھیں کہ مسیح کبھی بھی مذہبی شخصیت نہیں تھے مسیح کبھی بھی مذہبی نہیں تھے اس لیے ان کی مذہبی لوگوں سے کبھی نہیں بدھا اس وقت کے فقی فریسی ہے رودی صدوقی اور جتنے مذہبی لوگ تھے علماء فکرہ حکمہ جو اس وقت کے ان کے ساتھ ان کی کبھی بات نہیں پڑی خدا میوسو مسیح جو ہے وہ گوم تھے وہ بادشت اس لیے جب انہوں نے اپنی مرادی کا آغاز نہیں کیا تو انہوں نے کیا کہا توبہ کرو کیوں کیونکہ آسمان کی بادشاہی آگئی اور پھر خدا میوسو مسیح جب جی اٹھے عمال کی کتاب کے پہلے باپ کی تیسری آئیت میں تو لکھا ہے کہ جب وہ زندہ ہوئے اور اپنے بچوں سے یعنی شاگردوں سے جب وہ ملتے تو انہوں سے جب وہ ملاقات کرتے تو انہیں خدا کی بادشاہی کی تعلیم اور تربیہ جو انہوں نے دی دی اس کو وہ بتاتے رہے رپیٹ کرے سو بائبل مقدس مذہبی کتاب نہیں مسیحت مذہب نہیں اور اس کے لیے ہم نے چند ایک باتیں جو ہے پچھی دفعہ سیکھی تھی پہلی تین باتیں کہ کیا ہے مسیحت اس میں ایک شہنشاہ ہے جس کو میارہ خدا مسیحت کے نام سے جانتے ہیں اور اس کی بادشاہت کی بات بائبل مقدس میں کی گئی ہے اور نمبر تین بادشاہ اس کی بادشاہت اور نمبر تین اس کی شہی فیملی روائل فیملی کے تعلق سے بادشیت بائبل مقدس میں کی گئی ہے تین اور باتیں ہم نے دیکھی تھی کہ بائبل مقدس جو ہے وہ کیا سکھتی بائبل مقدس کیا بتاتی ہے یہ آسمان کی بادشاہی کا جو قانون ہے یا گورمنٹ ہے یہ اس کا کونسٹیچوشن ہے آسمان کی بادشاہی کی جو گورمنٹ ہے یہ اس کا کونسٹیچوشن ہے بائبل مقدس پھر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ بائبل مقدس جو ہے یہ زمین کو ایک کانونی بنانے کے بارے میں بات کرتی ہے کانونی کا پتہ سب کو پیشنہ میں نے بتایا تھا اگر نہیں پتہ تھا آپ بات کڑا کریں میرے والی سے یہ بہت ضروری ہے انڈرسٹائنٹ کرتا کانونی بنانے کا مصد کیا ہے ایک وقت تھا ہم سب جانتے ہیں جتنے ہی ہم بیٹھے ہیں یا جو اردو سمجھنے اور سننے والے ہیں آن لائن بھی بار میں جب پاکستان نہیں تھا بھنگلہ دیش نہیں تھا انڈیا موجود تھا تو انڈیا جو ہے کس کی کانونی تھی بریٹش کانونی تو جو انڈیا تھا وہ انگلینڈ کی بریٹن کی کانونی تھی تو جہاں بائبل مقدس بات کرتی ہے تو پلان گیا ہے بائبل مقدس سندر دیا گیا کہ کلیسیا خدا کے لوگ زمین کو آسمان کی کالونی بنا سمجھائیے آپ کو یہ ہمارا فنکشن یہ ہماری بنیادی بلاہت ہے کہ ہم زمین پہ آسمان کی بادشاہی کو پھیلا دیں جیسے انگلینڈ سے لوگ آئے اور انہوں نے انڈیا میں انگلستان کی کنڈم کو پھیلا دیں یہ ہی پرپوس جو ہے بائبل مقدس کا ہے کہ ہم آسمان کی بادشاہی کو خدا یسو مسیح کو جب کہا شاگردوں نے کہ دعا سکھائیں اور وہ دعا نہیں ہم جو روپیٹ کرتے ہیں کرنے میں دہرج نہیں ہے بیسیکلی یہ پیکٹرم کہ روز اس پیکٹرم پہ لوگ دعا کریں کہ ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیرا نام باپ مانا جائے تیری بادشاہی آئے آسمان کی بادشاہی کو زمین پہ لانے کے لیے خدا یسو مسیح دو ہزار سال پہلے سکھا کے گئے تھے کہ اس پیکٹرم کے پر کام بھی کرنا ہے دعا بھی کرنی ہے اور اپنے آپ کو تھی یاد نہیں کرنا ہے اور آخری بات جو ہم نے سکھی تھی وہ یہ تھی کہ بائبل مقدس جو ہے وہ جو انسان جو بھٹک گیا ہے اس کو واپس سنانے کے بارے میں بات کرتی ہیں سو یہ اچھے باتیں جو ہیں پچھری دفعہ ہم نے سکھی تھی کہ پہلی بات کیا تھی کہ بائبل کیا ہے ایک بادشاہ اس کی بادشاہی اور اس کی شاہی فیملی کی بات کرتی ہے شاہی فیملی میں کون ہے شاہی فیملی میں میں آ رہا ہوں جب انگلیستان نے انڈیا کو کالونی بھرایا تو انڈیا کو کوئی بھی شکسچر ہے وہ بریٹش نیشنل نہیں کہلاتا تھی لیکن خدا کی باتشاہی ایسی نہیں ہے جب خدا کی بادشاہی ہے تو اس میں اس نے ہمیں بڑایا ہے تو ہم کس طرح بڑایا گئے ہیں لاکر کیوں طور پر بیٹی اور بیٹیوں کے طور پر بڑایا گئے ہیں ہم جب شامل ہوتے ہیں تو خدا ہمیں ڈائریکٹ روائل فیملی کا حصہ بنا لیتا ہے یہ بھی اسمان کی بادشاہی کی خوبصورتی ہے اور اسی کو ہم نے انڈسٹینڈ کر رہا ہے کلیس یا اسی کو ہمیں تک انڈسٹینڈی کر سکے اور پھر جو تیسری آخری باتیں جب دیکھا ہے کہ یہ گورنمنٹ کا بائبل گورنمنٹ کا کانسٹیوشن ہے یہ بتاتی ہے کہ کس طرح اسمان کی بادشاہی کی کانونی بنانا ہے زمین کو اور یہ انسان کی ریسٹوریشن پروگرام جو ہے اس کے بارے میں بتاتی ہے سو اس کو اپنے ریلیجن کے تعلق سے نہیں ریلیجنس بک کے تعلق سے نہیں رہا اور پھر ہم نے بادشاہ کے تعلق سے دیکھنا شروع کیا تھا کہ میں اور آپ جو ہیں جب بڑھائے گئے ہیں تو آدم سے ہم نے شروع کیا تھا کہ جو آدم ہے جب اس کو برایا خدا نے تو کیا کہا آدم کو خدا نے کہا کہ زمین کو معمور اور شاہ باش کیا کرو محکوم کرو حاکم ہو جاؤ اس کے گویا خدا نے کہا آدم کو کہ تُو زمین پر بادشاہ آدم اور ہوا کے اندر خدا نے جو ان بیٹ چیز رکھی ہے وہ کیا ہے ٹینڈم کو رکھا ہے بادشاہی کو رکھا ہے بادشاہ کو اس کے اندر پلانٹ کیا ہے خدا ہے آدم کو جب بنایا آدم کو ہوا کو بنا کے خدا نے کہا زمین کو محکوم کرو حاکم ہو جاؤ اس میں اور اس کے بعد ان کی نسل کے لوگ جو آئے وہ سارے کون پیدا ہوتے ہیں زمین پر انسان بادشاہ کے طور پر پیدا ہو چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو وہ بیٹی اور بیٹی ہیں خدا کے ہمیں اپنی شبیر میں خدا نے بنایا ہے اور ہم اس کے بیٹی اور بیٹیاں ہیں اس لیے جب خدا یسی مسیح کے پاس آئے جو یہودی استاد ہیں انہوں نے کہا کہ کہ کیسر کو جذیہ دینا رہا ہے کہ نہیں تو خدا نے کیا کہا خدا نے کہا کہ ایک سکہ مجھے دیا تو خدا نے کیا کہا اس میں کس کی شبیر تصویر اس کی بنی ہے تو انہوں نے کہا کہ کیسر کی تو خدا نے بہت خوبصورت بات دیا خدا نے کیا کہا آپ کو یاد ہے کیا کہا جو کیسر کا ہے وہ اور جو خدا کا ہے اس کوئن کے اوپر کیسر کی تصویر ہے یہ کیسر کو دے دو اور تم جو کوئن ہو تمہارے اوپر خدا کی تصویر ہے تمہیں خدا نے اپنی شدیر میں اپنی امانت بنایا ہے تو تم خدا کے ہو جو خدا کا ہے خدا کے دو جو بھی پیدا ہوتا ہے وہ بادشاہ کے طور پر پیدا ہوتا ہے ہم نے بادشاہ کے تعلق سے بھی تھوڑا بات دیکھا پیچھے سیکھنے کی کوشش کی جو بائدن مقدس جب بات کرتی ہے بادشاہ کی تو بادشاہ کے تعلق سے ہم نے یاد رکھنا ہے کہ جو بادشاہ ہے وہ سٹینڈرڈز کو سٹ کرتا ہے جو بھی بادشاہ ہو وہ کیا کرتا اس کا قام کیا ہے کہ وہ سٹینڈرڈز کو سٹ کرتے ہیں بادشاہ کو رولر بھی کہتے ہیں اور ویسے رولر ویسے پاکستان انڈیا میں ہم کہا کرتے تھے فٹا جس سے ہم لائن لگاتے ہیں اس کو بھی رولر کرتے ہیں تو یہ ایک ہی بات ہے بادشاہ کا کام کیا ہے وہ رولر ہے اور جو ویسے رولر ہے لینیار شاہد اسے سویڈیش میں کہتے ہیں اس کا کام کیا ہے کہ آپ اسے لائن لگا سکتے ہیں جب آپ لائن لگاتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں جب آپ نے لائن لگائی تو آپ آپ نے کنٹرول وہاں پہ سیٹ کر دیا جتنی زمینے ہیں یا جتنے ملک ہیں ان کے بارڈرز کے اوپر لائن لگائی جاتی ہے اور جب بارڈرز کے اوپر لائن لگائی جاتی ہے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے لائن لگا کنٹرول تو جب آپ لائن لگاتے ہیں بادشاہ لائن لگاتا ہے تو کیا کہا کر دیتا ہے وہ کنٹرول کہیں کرتے ہیں کیونکہ وہ سٹینڈرڈ سیٹر ہے یہ میرا آپ کا ہماری زندگی میں سٹینڈرڈز ہونے چاہیے بولنے کے چالنے کے گھرانے کے کپڑے کے ہمارے ڈیل کرنے کے ایکٹ کرنے کے ری ایکٹ کرنے کے تو جو فٹ ہے جو رولر ہے وہ لائن لگاتا ہے اور لائن لگانے کا مطلب ہے آپ نے سٹینڈرڈ کو سٹ کر دیا، آپ نے کنٹرول کو کہیں کر دیا ہے اپنے لائن لگاتے کیا بتایا ہے، شروع کیا ہے، آخر کیا ہے اوپر کیا ہے، نیچے کیا ہے دائیں کیا ہے؟ بھائیں کیا ہے؟ مشکر کیا ہے؟ مغریم کیا ہے؟ شمال کیا ہے؟ آپ نے سٹینڈرڈ set کر دیا آپ نے اس چیز کو کنٹرول میں لے آئے یہ میرا اور آپ کا یہ ایمانداروں کا کام ہے یہ مادشاہ کا کام ہے کہ وہ سٹینڈرز کو سٹ کریں کیونکہ آپ زمین کے سٹینڈرز ہیں خدا جو ہے وہ کیا کر رہا ہے کلیس کیا اس نے بنائی تو یہ کیا ہے خدا اثر میں اجتماعی بادشاہی جو ہے اس کو بنا رہا ہے کارپوریٹ کنگ شیفٹ کو بنا رہا ہے اور اگر آپ سے پوچھے کہ اتوار کا کون لوگ جمع ہوتے ہیں تو ان کو بتائیں کہ اتوار کے اس کارپوریٹ کنگز جو ہیں وہ جمع ہوتے ہیں کنگز کی گیترنگ ہوتی ہے جو بادشاہ ہیں وہ ملکے بیٹھتے ہیں تاکہ بادشاہوں کے بادشاہ کی پرستشک ہے چونکہ آدم بادشاہ ہے اس کی اولاد بادشاہ ہے جو اس کے ساتھ کنیٹ ہو جاتے ہیں اس وجہ سے وہ اپنے آپ کو بادشاہوں کا بادشاہ کہتا اور کہہواتا ہے سو مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو جاننا ہے کہ ہم ہیں کون جب ہمیں یہ پتہ لگ جاتا ہے تو پھر آپ اسی طرح ایکٹ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں پھر آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اصل میں آپ چیز کیا ہے اصل میں آپ بھلائے کس کام کے لیے گئے ہیں اور پھر آپ کے جو سٹینڈرز ہیں وہ بلکل فرق ہو جاتے ہیں سو ہم جو ہیں سبجیکٹس نہیں جب انڈیا کے اوپر بریٹش کی حکومت تھی تو جو انڈیا کا کوئی بھی شخص تھا وہ جو انگلیستان ہے اس کا شہر ہی نہیں کلاتا تھا اس کو نیشنیلٹی نہیں دی جاتی تھی بلکل وہ کیا کہا جاتا تھا یہ کون ہے یہ سبجیکٹس سب کا مطلب میں نے پچھتا بتایا تھا نیچ را جیسے سبوے جب چلتی ہے انڈرن میں تو اس کو کیوں سبوے کہتے ہیں یہاں بھی چلتی ہے کیونکہ وہ زمین کے نیچے چلتی ہے سب میرین کیوں کہتے ہیں آپ دوستوں کیونکہ وہ پانی کے نیچے چلتی ہے تو جب وہ کہتے تھے یہ سبجیکٹ ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ عام انسانوں سے نیچے کی کوئی مخلوق ہے لیکن جب آپ کو خدا بلاتا ہے جب آپ کو خدا اپنے گھرانے میں شامل کرتا ہے جب آپ کو خدا اپنی بادشاہ میں بلاتا ہے تو وہ آپ کو سبجیکٹس کے طور پر نہیں بلاتا بلکہ وہ اپنے بیٹے اور بیٹی کے طور پر بلاتا ہے اور وہ آپ کو جو سٹینٹ دیتا وہ یہ ہے کہ آج سے تو بادشاہ ہے آج سے تو ملکہ ہے آج سے تو شہزادہ ہے آج سے تو شہزادہ ہے جب آپ قدعہ کے حضور میں ہیں تو پھر آپ شہزادے اور شہزادیاں ہیں کیونکہ بادشاہوں کا بادشاہ وہاں موجود ہے اور جب آپ وہ اس سے باہر دنیا میں ہیں وہاں پہ آپ بادشاہ اور ملکہ ہیں کینڈمز میں یہی حضور ہوا کرتے تھے باہر تو ہم جو ہیں وہ کیا ہیں ہم سبجیکس نہیں بلکہ کلام میں ہم نے ابھی پڑا ہے بہن نے پڑا ہے کہ ہم کیا ہیں ہم بلکہ زیدہ نصر شہی کائنوں کا فرقہ مقدس قوم اور ایسی امت ہونے کے لئے بلائے گئے ہیں جو خدا کی مرضی کے معافق ہے what a standard what a calling کیا کھانے ہیں خدا کے لوگوں بھی جو خدا نے ہمیں بتائی کہ شہی لوگ ہیں اور آم شاہی نہیں شاہی کہنوں کا فکر جسے بادشاہ بھی کرتے تھے پرانے وقتوں میں جو بادشاہ ہوتے وہ جو رائل پریسٹ ہوتے تھے ان سے بڑا دھرا کرتے تھے ان کی اتھارٹی آنکن سے زیادہ ہوا کرتی تھی یہ مقام دیا ہے خدا نے مجھے اور آپ کو ہمیں قوم اپنی قوم ایک امت اپنی امت پر ایسے قوم اور امت میں فرق کیا ہے قوم قوم ہوتی ہے ایک ملک میں رہنے والے لوگ پاکستانی قوم ہندوستانی قوم سویڈش قوم جو ایک ملک کے اندر ہے اس کے جو نیشنل ہے وہ کون کے لوگ کہلاتے ہیں امت کون ہوتی ہے جو کسی نبی اور پیغمبر کے فلور ہوتی ہے وہ امت کہلاتے ہیں امت کوحمدی امت ابراہیمی جو کسی نبی پیغمبر کو مانتے ہیں وہ امت کہلاتے ہیں سو آپ کو خدا نے کہا ہے تم قوم بھی میری ہو تم امت بھی میری ہو اور تمہیں کیا چاہیے میرا بیٹا بھی میں نے تمہیں دے دیا ہے اس نے اپنی جان بھی دے دیا ہے اور تمہیں کیا چاہیے کہ تم اپنی زندگی میں اس جگہ پہ اس مقام پہ آکے کھڑے ہو سکو جہاں میں دیکھنا چاہتا ہوں سو مجھے اور آپ کو خدا کے حضور میں اسی طرح سے لینا اور اسی طرح سے جان رہا ہے سو خدا جو کہا ہے وہ ایسی بادشاہت نہیں بنا رہا جہاں پہ بادشاہت اور ایک بادشاہ بلکہ خدا ایسی بادشاہت بنا رہا ہے جس میں سب بادشاہ ہو اور وہ بادشاہوں کا بادشاہ یہ خدا کا ڈیوائن پلان ہے جو بائبل میں ڈسکرائب کیا گیا ہے اور بائبل اسی کے بارے میں بتاتی ہے خدا یسی مسیح جب آئے تو انہوں نے دیکھا گئی ہے تو بھول بھول گیا ہے یہ ساری باتیں تو پھر انہوں نے شروع یہ ان سے کیا کہ ایسی بادشاہت کی بادشاہت نزدید کھانے گا تاکہ ان کو اشاد آ جائے سو خدا کے حضور میں جب ہم ہیں تو یہاں پہ سب برابر ہے کوئی بڑا نہیں ہے کوئی چھوٹا نہیں ہے کوئی اچھا نہیں ہے کوئی بہتر نہیں ہے سب کی جو سب کا جو مقام ہے خدا کی نظر میں جو خدا نے ہمیں دیا ہے وہ برابر ہے کوئی کسی سے بہتر نہیں اگر میں یہاں کھڑا ہوں کوئی اور کھڑا ہے جس کا مطلب یہ نہیں میں آپ سے بہتر نہیں میرا فنکشن فرق ہے میں آپنا فنکشن کر رہا ہوں میری بلاہٹ یہ ہے کہ میں یہاں کھڑے ہو کے آپ سے کلانتی بادشیت آپ اپنی بلاہٹ کو دیکھیں وہ کیا اور اس میں آپ نے کام کرنا ہے جب تک میری بلاہٹ تھی تو میں اگر مجھے جھوٹیوں کا کام دیا جاتا کہ میں نے جھوٹیاں صدی کرنی ہے میں نے بہترین طریقے سے صدی کیا کرتا اگر مجھے یہ کام دیا گیا فدمت کے ادر کہ ان اکاؤنٹس کو ٹھیک رکھا جائے تو میں آپ کو بتاتا پوچھ کے دیکھوں نے کہا جب سے یہ بھائی آیا ہے کمانڈ ہو گیا پہلے میں سمجھ ہی لفتی تھی کہ آپ کیا ہوگا ہے جب سے اس نے کرنا چلو کیا ایک سیکنٹ میں سب کچھ بتا دیتا جو کچھ آپ کو دیا جائے اس میں محنت کریں سوچیں ٹائم دے آیا اور پہلے پتا کریں کہ وہ ہے گیا اور خدا آپ کو اس کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے پدایش پہلا بات اور اس کی چھپیس آیت کو چلو پڑ دیتے ہیں آپ کے لیے یہ بڑی امپورٹنٹ آئیتا آپ کو آتی ہے ویسے چھپیس آیت میں دکھا رہا ہے پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شوی کی معنی بنائیں اور سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور شپائیوں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھیں چاہیے آپ آئے اور ہم سیکھ رہے ہیں کہ خدا نے ہمیں کیا بڑایا ہے خدا نے ہمیں بادشاہ ہونے کے لیے بڑایا ہے اب یہ چیز بہت ضروری ہے اس چیز کو ڈیٹرمنٹ کرنا کہ بادشاہی کبنی کس کے اوپر ہے پہلی بات جو پچھئی دفعہ ہم نے دیکھی تھی وہ یہ تھی کہ جو بادشاہ ہے وہ کس پہ حکومت کرتا وہ ڈومین پہ حکومت کرتا ایک علاقے پہ حکومت کرتا اور اب یہ بات آپ کو سمجھنی ضروری ہے کہ جو بادشاہ ہے جب وہ حکومت کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اپنا اختیار جتائے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ بڑی جگہ پہ آگئے ہیں جس کا مطلب یہ ہے اسلام میں آپ سب کے سروٹ ہو رہے ہیں آپ سب کی سروٹ میں آگئے ہیں تو خدا نے انسان کو جب بنایا ہے تو خدا نے انسان کو بنایا ہے اختیار کے لیے بادشاہی کے لیے پر کم پر انسانوں پر نہیں نہیں خدا نے ہمیں بادشاہی کرنے کے لیے پیدا کیا ہے لیکن ہم نے بادشاہی انسانوں پر نہیں کرنی آپ نے کس پر بادشاہی کرنی ہے لکھا ہوا ہے چوبی سائی جانے پر سمندر پہ مچھنیوں پہ پرندوں پہ جانوروں پہ اور پوتوں پہ نپتا تھوانا تو جوادہ جو ہے ان کے اوپر آپ کی کینڈم جو ہے اب رکھی گئے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک گفٹ ہے آپ کا جب وہ گفٹ آپ کو پتہ لگ جاتا ہے اور آپ اس گفٹ کے اوپر جو ہے وہ بادشاہی شروع کر دیتے ہیں تو آپ جو ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں خدا نے کسی کو خالی پیدا نہیں کیا خدا نے کسی کو یہ نہیں کہا کہ وہ انسانوں کے اوپر بادشاہی کرنے ہیں اس لیے خدا جو ہے اس چیز کے بڑا گینسٹ ہے کہ سیگریگیشن کی جائے وہ اس چیز کے بڑا گینسٹ ہے کہ کوئی آگے تو کسی حکومت کے اوپر ایسا جم جائے کہ وہاں پہ وہ ڈکٹیٹر بڑا جائے ریسیزم کریں ان ساری چیزوں کے خدا گینسٹ ہے کیونکہ خدا نے انسان کا ایسے ڈیزائن کر دیتا ہے خدا نے اس کام کے لیے انسان کو بنایا نہیں ہے اس کو تخلیق اس کو ایسے نہیں دیا چونکہ اس نے اس کو ایسے تخلیق نہیں دیا تو جب بھی کوئی کسی انسان پر بادشاہی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو خدا اس کے ایگیسٹ ہوتا ہے اور ان کو خدا سے کچھ نہیں دیتا ہے خدا یسو مسیل نے کہا تھا مطی بیس باب پڑھے مقدس مطی کے انجیل ہے اس کا بیس باب ہے پڑھ دیتا ہوں میں آپ کے لیے اس کی پچیسمی آئیس صلیقہ ہے چلے پچیسمی آئیس صلیقہ ہے مگر یسو نے پاس بلا کر کہا تم جانتے ہو کہ غیر قوموں کے سردار ان پر حکومت چلاتے ہیں اور امیر ان پر اکتیار جتاتے ہیں تم میں ایسا نہ ہوگا تم میں ایسا نہ ہوگا بکہ جو تم میں بڑا ہونا چاہے وہ تمہارا خادی بنے جو تم میں اول ہونا چاہے وہ تمہارا گناہ بنے اشیر پیٹرن ہے خدا یسو مسیل نے کہا کہ میں نے انسان کو اس لیے نہیں بنایا تھا کوئی انسانوں میں حکومت کرے اور اگر یہ حکومت ایسے کر رہے ہیں اختیار جتا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ خدا کے لوگ نہیں یہ غیر قومیں ہیں یہ پھینگر لوگ ہیں یہ بلیسی لوگ ہیں یہ شتانی کام ہیں یہ انگارڈی ایکٹ ہے کیونکہ یہ خدا نے انسان کی سپیرٹ کو اس طرح سے برایا نہیں کہ وہ دوسرے انسان کے اوپر باشا ہی کرے وہ دوسرے انسان پر اپنا اختیار جتا ہے جو باشا ہی ہے وہ فرق چیز ہے اس کو وہ بتایا جا ہے کہ اس چیز پر آپ نے باشا ہی کر رہے ہیں آپ اپنے گفت کو تلاش کریں دعا کریں خدا کے حضور میں بیٹھیں جتنے زمین پر انسان ہے یاد رکھیں اتنے ہی گفت ان کے اندر سپریٹلی موجود ہے اس سے فرق نہیں پڑتا وہ کس ریلیجن سے ہے خدا نے ہر ایک اندر اس کے لئے کچھ گفت رکھا کچھ لوگوں کو اگر پتہ لگ جائے اس لئے آپ غیر قرموں میں بھی بڑے بڑے لوگ دیکھتے ہیں کیوں دے لو دے گفت ان کو اپنے گفت کا پتہ لگ گیا وہ اس پر باشا ہی کر رہے ہیں جب وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اس گفت کی لیے لوگ ان کو اپنا لیڈر مان لیتے ہیں اگر میں یہاں پاس مان ہوں یہ میری کالنگ ہے یہ میرا گفت ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس تو گفت میں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنی کالنگ میں کھڑا ہوں تو ٹھیک ہوں لیکن جب آپ اپنی کالنگ میں کھڑے ہیں اگر یہاں پہ بھائی کہتا ہے جو کلپیٹر جانتا ہے تو اس کا باشا ہے میں اس سے مدد دوں گا اگر کوئی مکینک ہے تو میں اس سے مدد دوں گا کیونکہ وہ فیلڈ نہیں ہے وہ اس فیلڈ کا کی نہیں ہے وہ اس گفت کو اس نے مانسٹر کیا ہے آپ نے اپنے گفت کو تلاش کرنا ہے پہلے خدا کی باشاک میں کیا ہے اور پھر دنیا میں بھی رہنے کے لیے گفت آپ کے پاس ہے اور آپ کو اس کو مانسٹر کرنا ہے میند کرنا ہے اور خدا اس میں آپ کو کامیاب کرے گا سوہ خدا ویسر مسیح نے اس چیز کو چیکھنا ہے اس نے کہا کہ غیر قوموں کائٹیٹیوٹ ہے انسان انسان پہ سردار جو ہیں وہ لوگوں پہ حکومت جتاتے ہیں جو بائیبل کا پیٹر ہے وہ کیا ہے بائیبل کا پیٹر یہ ہے کہ جو تم میں بڑا بننا چاہے وہ سب کا خادی اور غلام بنے یہ بائیبل کا پیٹر ہے یہ بائیبل نے تعلیم دی ہے اور نہ صرف تعلیم دی بلکہ خدا نے خود کر کے دکھایا وہ جو سب سے بڑا تھا سب سے اوپر تھا جو سب کا مالک ہے خالق ہے رازک ہے جب وہ زمین پہا ہے تو وہ تابع ہو اور وہ اس نے موت سلیپنگ موت دوارا کچھ ٹیکچ نہیں کیا لوگوں ان کا محبت سے بتایا ہے جو مان گئے ٹھیک ہے جو نہیں مان گئے آپ کی مرضی کی بات کونسی پینسز کیا آپ زمیندار ہیں حکومت نہیں جتا سو مجھے اور آپ کو اس چیز کو لرنڈ کرنا ہے کہ میں اور آپ حکومت جتانے کے لیے نہیں بلکہ میں اور آپ جو ہیں وہ ایک فرق بات کے لیے بلائے گئے ہیں ہم بادشاہ کے طور پر بلائے گئے ہیں اس لیے خدا بادشاہوں کا بادشاہ کہہ راتا ہے اور دوسری اور آخری بات یاد رکھنی ہے آپ نے کہ آپ اور میں حکومت کے خط میں میں آج ہی پڑھ رہا تھا اپنی ڈیووشن کے بڑی خوبصورت بات لکھی حکومت کے نام مقدس پالوس رسول کا خط ہے اس کا پانچمہ بابیار اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے پاس عزیز پرزندوں کی طرح خدا کی معنی بڑا پڑھنے میں تو یہ بڑی آسان آئے تھا پڑھے گی ہوگا ہم نے بہت افراد کبھی ہم رکھیں کبھی ہم نے بہت کیا ہے یہ بات کیا ہے خدا نے آپ کو اس لیے بنایا اور بنایا ہے تاکہ آپ خدا ہو خدا نے موسیٰ کو کہا میں نے تیجھے فراون کے لیے فراون کے لیے خدا کر رہا ہے آپ کو اس نے اپنی شبیل کے اپنی معنی بنایا ہے تاکہ جب ابلی صاحب کو دیکھیں تو اسے خدا نظر آئے جب ابلی صاحب پہ نگاہ کریں تو وہ دیکھیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے خدا پھر رہے وہ گرے کا بچہ گرے نظر آتا ہے کہ نہیں آتا بلی کا بچہ جب وہ بلی نظر آتی ہے بہنس کا بچہ بہنس کی طرح نظر آتا ہے تو جو خدا کا بچہ ہے وہ خدا کی طرح نظر آتا ہے خدا نے آپ کو اس لیے بنایا ہے خدا نے اس مسیح نے اس تمہین پہ کھڑے ہو کے کہا اُس نے ان کو خدا کہا جن کے پاس خدا کا کنام ہے اس نے اسے سمال تھی آپ کے پاس خدا کا کنام آیا ہے آپ نے خدا کو قبول کیا ہے آپ نے خدا کو زندگی دی ہے تو خدا کیا آپ کو بنا دیا خدا نے اُس نے آپ کو خدا بنایا ہے تاکہ وہ بادشاہ ہونے کی وجہ سے آپ کے بادشاہوں کا بادشاہ ہو اور آپ کے خدا ہونے کی وجہ سے خدا بندوں کا خدا کیا ہے لیکن مجھے اور آپ کو اس کونٹس میں آٹ کرنا ہے اس لیے ہمیں اس کی لمبائی انچائی اور گرائی اور تد کے اندازے تاک ڈے بائی ڈے پہنچنا ہے اور اپنے شکل بدھتے جانا ہے اُس جگہ ریچوں کرنا ہے اور ہی چیزوں سے فرصت نہیں ملتی ہے خدا کے لئے وقت نکال ہے آپ اتنے زورہ ورڑ کیتی ہیں آپ ایسی ڈائنامائیٹ پاور ہیں آپ کو خود نہیں پتے اب لیس کو بتا ہے اس لیے وہ مجھے پہنچ نہیں دیتا وہ انڈرسٹینڈنگ آنے ہی نہیں دیتا ایسے پیغام سننے ہی نہیں دیتا سن کے ہم چلے رہے ہیں کہ کبھی دوبارہ میں تو فیت نہیں ہوگی اس پہ دوبارہ دول کے سنیں یہ کیا تھا ہو سکتا ہے کہ ایسی جیس کی نام سمجھ جائے لیکن کلام یہ کہتا ہے وہ قدس پالوس کلیسیا کو لکھ رہا ہے پاس عزیز پرزندوں کی طرح خدا کی مانیتا ہے یہ آپ کی بلاہت ہے آئیے آپ نے آپ کو بند کریں آپ نے سر کو جھو گئے خدا کی مانیتا ہے آج کی سکتا ہے